سملہ مخلوت اس کا نام ہے اسی طرح سے پورے گرین ہاؤس میں ہم نے یہ بوریں فکس کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رئیز کیسے ہم امید کرتے ہیں آپ ساتھ کے رئیسے ہوں گے میں ہم علیکم جد آپ دیکھ رہے ہیں یوکیوب چرم علیکم جد وکشا آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو کام ہوگا تفتیف بائز وہ آپ کو دکھائیں گے ویلکم بیکٹو مائی این اگل ویلوگ جی گائز آج جو ہے ہم نے کال کھڑے لگا تھے کچھ کام تھا ہمارا تو آج جو ہے فسٹ میں ہمارا یہ خاد ہے کیمیکل جو ان کھڑوں کے اندر ڈالنی ہے اور یہ اتنی مکس کرنی ہے یہ اتنی مکس کر کے اس کے پاس جو ہے وہ پودا لگے گا جو پنے مکس پولٹ اس کا نام ہے پودا ریڈی ہو جائے گا دو دن پہلے اس میں پانی چھوڑ دے جائے گا اس کھڑ میں کیمیکل میں اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو گا تو پودا اسی میں لگائے گا تو یہ ہے کہ مکس پولٹ کھار جو ہم ابھی شہباز میں پوچھ رہیں گے کہ ایک کھیل میں کتنی بورو ڈالنی ہے پچیس کے جیس کا وزن ہے ابھی یہ بوریاں پڑی ہوئی ہیں تقریباً دو سو بوری جائے گی میرے خیال میں کچھ یہ پڑی ہیں کچھ ادھر سے اٹھانی بھی ہیں دور پڑی ہیں تھوڑی کوئی سسٹم بنایاں گے وہ پڑی ہوئی ہیں دیکھیں تو یہ بھی ہیں کچھ ادھر بھی پڑی ہوئی ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں کچھ یہ والی تو شہباز یہ بھی پوچھ رہنگائے ہوئے ہیں وہ آج بھی آئیں کہ پوچھ کے بھی کتنی بوری ڈالنی ہے گربن ڈیر سو دو سو کے درمیانی آج کا ہمارا کام یہ ہی ہے کچھ بڑی اندر گی ہوئی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی ہے وزن تو زیادہ نہیں ہے پیسکیجی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے نا یوریا ڈی اے ٹی وہ تھوڑا سخت ہے اتھان میں نا وزن کم بھی ہو تو محسوس ہوتا بھی وزن ہے یہ کوئیلے کی شکل ہے کوئیلہ جنمی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا جو کوئیلہ ہوتا ہے اسی شکل میں آئے وہ تو مطلب بری بری زیادہ بڑی نہیں ہے موٹی نہیں ہے اسی شکل میں آئے تو وزن تھوڑا کم ہی ہے اس کا اب یہ تقریباً دو سو بوری بوری کے درمیانی ہے اس جو ہے گرین ہوس میں ہم نے ڈالنی ہے کچھ یہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اسی ترتیب سے ڈالیں گے کچھ اس سرے میں ایک ایک بوری کھیل کے اس سرے میں آئے گی دو دو سنٹر میں ڈالنی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے دیکھیں گا اس اس سرے سے مطلب ایک خیر میں چار بوری ایک اس سیڈ سے دو سنٹر میں یہ دو دو لگا بھی دی ہیں ہم نے اسی طرح سے پورے گرین ہوس میں ہم نے یہ بوریاں جو ہے فکس کرنی ہے اسی ترتیب سے اب یہ دیکھیں اس کو کھڑا کر کے رکھ دینا ہے تو یہ بوریاں اسی ترتیب سے لگانی ہیں گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے نکس فورٹ ہونٹ ہے یہ مرگے کا شکل بنائی ہے انہوں نے تو یہ پچیس کیجیس کا وزن ہے تو یہ جو ہے فرٹیلائزر جو بھی ہے جو کیمکل بھی ہے اسے ڈالنے ہیں پورے تقریباً دو سبوری آپ کو جیسے بتایا ہے اسے ڈالنے ہیں چباز دھینے اور مہنے سمار دیکھیں پوچھ رہے گئے ہیں جب یہ آئیں گے دیکھتے ہیں کتنے ٹائم لگتا ہی تو ڈالنے تقریباً بارہ بجے تک تو یہ فینل نہیں ہوگی پھر تین بجے پھر آئیں گے گرمی زیادہ ہوگی تو دوسرے گرونوس میں کام کریں گے سیون نمبر میں جی گائز دیکھیں ابھی فینل ہو گیا یہ دیوار بنی ہوگا ہے سنٹر میں اس پہ ادھر جو ہے یہ پھر کل ہوگا اب یہ فینل نہیں ہوگا سنٹر میں ڈال دیا بوریاں یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں سنٹر میں سب ڈال دیاں ابھی ادھر بھی دو دو ڈالنے ہیں ادھر ایسے یہاں تاک پھر دیکھیں گے آگے ادھر کل تک کھانی پڑھیں گے آج گیرہ مجھے چکے ہو جائے گی کیوں کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بوریاں یہ سنٹر میں رکھ دی ہیں دو دو ایک کھل میں دو اور وہ دیکھیں ان کے سیرے پر بھی ایک ایک بوری دو 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 بوری جو ہے وہ یہاں تک اس دیوار کے سیر تک رکھ دی ہیں تو ابھی جو ہے شام کو کیا کرنا ہے شام کو یہی خاد انہی جو کھڑے پڑے ہیں نیچے انہی میں ڈالنی ہے یہ کھڑے آپ کو دکھا رہیں دور کر کے کیمرہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کھڑا ملوم ہو رہا ہے کہ یہ پڑا ہے کہ یہ پڑا ہے یہی کھڑ پھر شام کو بوریوں کے ذریعے انہی کھڑوں میں ڈالی جائے گی ایک دفعہ ڈال کے اس کے بات کیا کرنا ہے کہ ریت جو پڑی ہے یہ ریت ہے اس ریت کو اس سے مکس کر دینا کھڑ اور ریت مکس کر کے لیول کر دینا بس اس کا قرآن کام پھر ختم ہو جائے گا کام کیا اس کو جلد جلد جو ہے وہ ریڈی تیار کرنا اس کو تاکہ پودا جواہی اس میں لگے کیونکہ دو دن پہلے ہی یہ کھڑ نکس کر کے اوپر پانی لگا کے اس کو رکھنا ہے تاکہ جب پودا لگائیں تو وہ نرم ہو اس میں پانی وہ نرم ہو کے پڑی ہو تو آج کا کام یہاں تک فتم کرتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر لگیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکر کرنا اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ